اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانعام آیت نمبر 17 سے 21 ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونقه وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرٌ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَا قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو توحید اور شرق کا کونسپٹ دینے کے لیے اور یہ کونسپٹ ان کا کلیر کرنے کے لیے شرق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اور توحید سے محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر بے شمار انداز اختیار کیا کبھی ایک انداز اختیار کیا کبھی دوسرا طریقہ اختیار کیا کبھی ایک انداز سے ایک انگل سے دلائل دیئے کبھی دوسرے انگل سے دلائل دیئے آیات زیرِ تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے ایک انتہائی شاندار انداز اختیار کیا ہے اپنے بندوں کو شرق سے بچانے کے لیے اور اپنے بندوں کو عقیدہِ توحید سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی بات سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں جب نفع نقصان اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں جب نفع و نقصان کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ تبھارہ کوئی مشکل قشا کوئی حاجت روا کوئی کرنی والا کوئی اولادیں دینے والا کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا بھی نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ ایک بنیادی بات کر کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے یہ بنیادی بات کر کے گویا کہ اللہ پاک نے شرک کی ہمیشہ کے لیے جڑ کٹ کر رکھتی آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کس طریقے سے عقیدہ توحید سمجھایا وَإِن اور اگر يمسس پہنچائے کا آپ کو وَإِن اگر الاغ الاغ پڑھیں گے تو وَإِن اور يمسس اور اگر ملا کے پڑھیں گے وَإِن يمسس کا اور اگر آپ کو پہنچائے اللہ اللہ بازربی سات ذریعے اور اس کا اردو زبان کے سلوپ میں اس بازربی کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ذرن کوئی تکلیف یا یہ جو بازربی ہے یہ پرپوزیشن ہے یہ جو پرپوزیشن ہوتی ہیں ان حروف جار کی پرپوزیشن کی کبھی ایک زبان میں ضرورت ہوتی ہے تو دوسری زبان میں جب ایک زبان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی ضرورت محسوس نہیں بھی ہوتی اس لیے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وَإِن يمسس اللہ بِذُرْرٍ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے کوئی بیماری آگئی کوئی تکلیف آگئی کوئی تنگ دستی آگئی کوئی رشتوں میں تاخیر آگئی فَلَا تو کوئی نہیں فَلَا تو کوئی نہیں کاشفا کاشف کاشفن فائلن کے وزن پہ ہے کاشفن فائلن کے وزن پہ ہے اور جسا راتا نا یکشف السوع کہ وہ تکلیف کو دور کرنے والا تو یہ اس سے اسم الفائل ہے کاشفن فائلن تکلیف دور کرنے والا تو شروع میں لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے فَلَا کاشفا تو کوئی دور کرنے والا نہیں لائے نفی جنس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کسی اسم پر کسی لفظ پر آتا ہے تو اس اسم پر زبر آ جاتی ہے جیسے کاشفہ پر زبر آ گئی ہے لائے نکاح کوئی نکاح نہیں لائے نفی کوئی نماز نہیں اسی طرح لائے نفی تو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں لہو اس کو کس کو اس تکلیف کو اس زرن کو اللہ اِلَّا مگر ہُو وہی یہ ہوا جو ہے جب اس پر رکیں گے تو پھر اس کو ہُو پڑھیں گے اِلَّا یہ مضبوط عقیدہ اگر یہ عقیدہ بن گیا کہ نفع نقصان تو میرے رب کے پاس ہے کوئی اللہ کا کتنا ہی مقرب بندہ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی میری تکلیف دور نہیں کر سکتا اگر میرا رب نہ چاہے اللہ اکبر وَإِن اور اگر یمسس کا وہ پہنچائے کا آپ کو وَإِن یمسس اور اگر پہنچائے کا آپ کو اور ملا کے پڑھیں گے وَإِن یمسس کا اور اگر تجھے پہنچائے بِخَيْرٍ کوئی بلائی اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے کوئی خیر کوئی اچھائی پہنچائے مثلا منافع آگیا مثلا اللہ نے اولاد دے دی مثلا اللہ نے بیٹا دے دیا یا اللہ پاک نے تاندرستی اور صحت عطا فرما دی عزت اہدہ مقام سٹیٹس عطا کر دیا کوئی بھی چیز عطا کر دی تو فرمایا کہ فَهُوَ تو وہ اللہ پر کلی ہر شئی چیز قدیر پوری طرح قادر ہے تو وہ ہر شئے پر پوری طرح قادر ہے اشارہ ہے کہ پوری طرح قادر تو اللہ پاکی ہے تو جب پوری طرح نفع نقصان پر قادر اور نفع نقصان کا پوری طرح مالک اللہ ہے تو پہ نفع نقصان بھی تو وہی پہنچا سکتا ہے اور اگر وہ تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بلائی کوئی خیر کوئی نفع پہنچانے پر قادر نہیں ہے مزید اللہ پاکی توحید کے دلائل کا تذکرہ اور اس کی صفات جلیلہ کا تذکرہ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ اور وہی الْقَاهِرُ غالب ہے زور آور ہے فوق پر اوپر عبادی ہی اپنے بندوں عبد ان کی جمع عباد عبادی ہی اپنے بندوں وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادی اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی اپنے بندوں پر زور آور ہے اللہ پاکی کمال قدرت کا تذکرہ ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہی کمال حکمت والا ہے قاہر کے اندر مبالغہ نہیں ہے یہ ساتھ لفظ ہے جیسے عالم قاہر جبکہ اس کے برعکس حکیم خبیر فعیل کے وضن پہ ہیں ان سب میں مبالغہ ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہی کمال حکمت والا ہے الْخَبیر ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے یہ اللہ پاکی کمال علم کی طرف اشارہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق کا عبادی ہی کے اندر کمال قدرت کا تذکرہ ہے اس کی طاقتوں قدرتوں قوتوں کا تذکرہ ہے اور وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبیر کے اندر اس اللہ کے کمال علم کا تذکرہ ہے کہ اس کے علم کی وہ سطحیں کتنی ہیں کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے اور کس کو کس وقت کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ بھی اس کی کمال حکمت ہے اللہ اکبر تو جب وہ سارا کچھ جاننے والا تو وہ ہے دلوں کی قیفیت جاننے والا وہ ہے اور تمہاری مصیبت پریشانی تکلیف دکھ درد غم ہر چیز کو جاننے والا تو وہ ہے تو پھر مشکل دور کرنے کے لیے کسی اور کے در پہ دکھو گے تو پھر وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اللہ اکبر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا کفار مقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے آپ کی نبوت اور رسالت پہ یہ اعتراض کرتے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں آپ کے اوپر کتاب آسمان سے اتری وہی فرشتہ جبریل امین لے کے آتا ہے جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دیگر نبیوں پر لے کے آتا رہا اور میری تعلیمات کوئی انوکھی اور کوئی نئی تعلیمات نہیں ہیں وہی تعلیمات سے آپ کہتے ہیں کہ میں وہی رسول ہوں وہی سلسلہ آگے کانٹینی ہوا ہے تو آپ کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ تو پھر ان یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہوگا نا کوئی وہاں بھی تو کوئی ایسی رہنمائی موجود ہوگی تو یہ تو یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کو تیار نہیں یہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں آپ کا تذکرہ کوئی نہیں ہے یہ آپ پر ایمان لانے کو تیار ہی نہیں ہے تو اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو شیئن ایو شیئن کون سی شیئ کون سی چیز اکبر سب سے بڑی ہے اف علو کے وزن پہ یہ سپر لیٹیو ڈگری اکبر سب سے بڑی ہے شہادت گواہی میں قل ایو شیئن اکبر شہادت کہہ دی دی کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ باغ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں قل اللہ کہہ دی جئے کہ اگر گواہی میں کوئی سب سے بڑی چیز ہے کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے یہ یہودی اگر گواہی نہیں دیتے آپ کی نبوت اور سالت کی عیسائی گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں اللہ پاک کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے اور وہ گواہی جیسا کہ آگے تذکرہ موجود ہے اور وہ گواہی یہ قرآن مجید ہے اللہ پاک نے ان کے پاس آگے تو ان کو گواہی نہیں دیتی اللہ پاک نے کیسے ان کو گواہی دیتی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں یہ گواہی اللہ پاک نے اس قرآن کے ذریعے دیتی اور اس قرآن کو اللہ پاک نے بطور موجزہ بنا کے اتارا تھا کہ اس قرآن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کا من کر اس کتاب جیسی کسی کتاب کی ایک صورت بنا کے دکھا دے یہ چیلنج اللہ پاک نے اس قرآن کے متعلق اس دور کے کافروں کو بھی کیا تھا اور یہ آج کے دور کے کافروں کو بھی ہے اور قیامت تک آنے والے دنیا کے کافروں کو یہ چیلنج اللہ کی طرف سے موجود ہے اور یہ ان کے کندوں پر قیامت کی دیواروں تک ایک بوجھ ہے تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے اللہ کی طرف سے یہ کتاب فرمایا کہ قل اللہ کہہ دی جی کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے شہید درمیان وہ اللہ گواہ ہے اور اللہ نے گواہی اپنے کلام کے ذریعے قرآن کے ذریعے دی ہے اللہ اکبر جیسا کہ آگے تذکرہ موجود ہے قرآن مجید کا تذکرہ پڑھنے سے پہلے ایک نکتہ یہاں سے سمجھنے والا ہے اللہ پاک نے یہاں اپنے لیے شیعن ہمارے ذہن کے اندر اپنی زبان کے مطابق اپنے باہول کے مطابق تو شاید شیعن کا لفظ کسی بے جان چیز کے لئے استعمال ہوتا شیعن چیز تو عربی زبان کے اندر جو اس کا کونسپٹ ہے یہ کسی بھی وجود رکھنے والی چیز کو کہتے ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے لئے شیعن کا لفظ استعمال کی اور جس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے لئے نفس کا لفظ بھی استعمال کی تو یہ سارے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی صفات ہیں اور ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے ان کی حید ہے وہ کوئی تصوراتی اور کوئی خیالاتی چیز نہیں ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر آپ نے غور کیا کہ یہ نہیں کہ کہ بتاؤ کہ گواہی میں سب سے بڑا کون ہے بلکہ یہ کہ سب سے بڑی شیع کون ہے گواہی میں جس کی گواہی تو مانو گے تو پھر اس کے بعد خود ہی سب سے بڑی گواہی اگر کسی شیع کی ہے تو وہ کون ہے کہ دی یہ کہ اللہ شہید بین و بین کم گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان و اوہی اور وہ گواہی کیا ہے آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں و اوہی اور وحی کیا گیا ہے فیل مجہول ہے و اوہی شروع میں پیش اور سیکنڈ لاز حرف کے نیچے زیر فیل واضی مجہول اوہی وحی کیا گیا ہے الی یا میری طرف الاج مای یا میری طرف حاد القرآن یہ قرآن یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا یہ اللہ کی گواہی ہے یہ سب سے بڑا ثبوت اور پروف ہے کہ میں واقع اللہ کا سچ رسول ہوں لی تا کے اور یہ قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہے یہ صرف ترابیوں میں سنانے کے لئے نہیں ہے یہ صرف حصول برکت کے لئے نہیں ہے یہ صرف بچیوں کو رکتت کرنے کے لئے نہیں ہے یہ صرف تابیز بنا بنا کے لوگوں کو پلانے کے لئے تو نہیں ہے بلکہ انزیرا تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں تو قرآن کی ذریعے جب لوگوں کو ڈرانا ہے تو قرآن پھر پہلے ان کو سمجھانا ہے جس کو ترجمہ نہیں آتا اس نے قرآن پورا افد کیا ہوا وہ منزل بھی یاد کرتا ہے پڑھتا بھی ہے سناتا بھی ہے کیا وہ قرآن سے ڈرے ہوتی ہے نا کہ ایک بچہ قرآن کا حافظ بن جائے نہ کبھی اسی طرح یہ تحریک چلائیں کہ ہر گھر میں سے ایک بچہ عالم بن جائے نہ کبھی قرآن کا عالم بن جائے نہ کبھی ایک بچہ کا مات لئن ذرا تا کہ میں ڈراؤں کم تمہیں بھی اس کے ذری وَمَم بَالَغَ وَمَم بَالَغَ اور اسے بھی ڈراؤں جس تک یہ پہنچے جس جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس کو بھی ڈراؤں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے دور کے لوگوں کو تو ڈرا دیا اب جو آپ کے بعد آنے والے تھے ان کو ڈرانے کے ذمہ دارے بھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ہی کی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ذمہ داری جاتے وقت ہمارے اپنی امت کے کندوں پر رکھ گئے یہ کہہ کر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے ایک مسئلہ بھی پہنچے ایک حدیث بھی پہنچے تو اسے آگے پہنچا دو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطبہ حجات الودا کے موقع پہ بھی فرمایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے آپ نے فرمایا تھا ساری باتیں سمجھانے کے بعد فرمایا جو تم میں سے یہاں موجود ہے میرے سامنے وہ اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں اب یہ ذمہ داری پھر میرے اور آپ کے کندوں پر بھی ہے کہ نہیں اس قرآن کو آگے پہنچانے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حق ادا کر دیا صحابہ نے حق ادا کر دیا محدثین نے حق ادا کر دیا اولیاء اللہ نے تو حق ادا کر دیا اس قرآن کو پہنچانے کا لیکن اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس قرآن کو اور اس کے پیغام کو آگے لوگوں سا پہنچا دیں ہر سو پھیلا دیں تا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے شرق کو مٹا دیں اور اللہ کی بغاقت و نافرمانی کے نظاموں کو گرا دیں آ کیا ان اکم آ کیا ان یہ ان شاید آپ کو عجیب طریقے سے لکھا ہوا لگ رہا ہو کیونکہ ان انہ جو ہوتا ہے عام طور پہ علیف زیر اور آگے نون نے مشہدد ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کو انہ کا علیف نظر نہیں آرہا بلکہ حمدہ نظر آرہا تو علیف کے نیچے زیر آجائے اس پر زفر آجائے پیچھ آجائے تو وہ حمدہ ہی ہوتا ہے تو صرف یہ لکھنے کے عداز کا فرق ہے ورنہ وہ بھی حمدہ ہے اور یہ حمدہ بھی حمدہ ہی ہے آ کیا انکم بے شک تم یا واقعی تم آ انکم کیا واقعی تم لام زبر لا البتہ تشہدون گواہی دیتے ہو انہ کے بے شک معلہ اللہ کے ساتھ آلیہ تن معبود ہیں اخرى کچھ اور بھی انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی رسول ہونے گواہی تو اہل کتاب بھی نہیں دے رہے تو نبی پاک نے اس کا جواب تو دے دیا کہ میری گواہی سب سے بڑا گواہ دیتا ہے اور وہ یہ قرآن ہے بوجدہ اور اس کے بعد یہ ان سے question کیا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کیا تمہارا اتنا جگرہ ہے کیا تمہارے اندر اتنی بے وکوفی موجود ہے کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ اور معبود موجود ہیں اس کائنات کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو بڑی حیرت کے ساتھ قل کہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اشہد تم گواہی دیتے ہو تو دیتے رہو میں محمد تو یہ گواہی نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم قل کہ دیجئے انما بے شک ہوا وہ الہ معبود ہے واحد ایک ہی کہ دیجئے کہ وہ ایک ہی معبود ہے وَإِنَّنِ اور بے شک میں بری ہوں اور بے شک میں بری ہوں بے ذار ہوں مِم مَا مِن جَمَا مِن سے مَا جو تُو شرکون تُو شرک ٹھائراتے ہو میں تو کم کم بے ذار ہوں کتنا واضح انداز ہے اللہ پاک خود بھی شرک کی جڑیں کاٹ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے صادق سے بھی اللہ پاک شرک کی جڑیں کھوکلی کروا رہے ہیں پھر بھی کوئی اس شرک سے چمتا رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہے اور رہی بات کہ یہ اہلِ کتاب گواہی نہیں دیتے آپ کے نبی رسول ہونے کی آؤ ذرا اس کی بھی حقیقت آپ کو بتاتے چلیں اللذین وہ لوگ جنہیں آتینا ہم نے دی ہم انہیں الکتاب کتاب اللذین آتینا ہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تورا تنجیل وغیرہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں وہ اسے اسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس قرآن کو کبھا جیسے یعرفون وہ پہچانتے ہیں اب ناء اہم اپنے بیٹوں کو اور یہ بات صورت الوکرہ میں بھی موجود وہ اپنے بیٹوں کو جیس طرح پہچانتے ہیں نا ویسے اس کو پہچانتے ہیں وہ الگ اذکرہ نہیں پاتے تو اپنے بیٹوں کی طرح یعنی جس طرح ہر شخص بہت زیادہ بچوں کے اندر اپنے بیٹے کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے یہ ایک مثال دی ہے تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی یہ اس طرح آپ کو آخری نبی کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں بڑا واضح اور کلیر کٹ آخری پیغمبر کی پریڈکشن اور پچین کوئی موجود ہے تو جن لوگوں نے اپنے آپ کا بیڑا گھر کرنے کا تہیہی کر رکھا ہو اپنے آپ کو جہنم کا بالن اور ایندن اور فیول بنانے کا عظم اور ارادہ ہی کر رکھا ہو تو پھر وہ لوگ تو کسی صورت امان نہیں لائیں ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے اظلم افعل سپرلیٹیو ڈگری ہے اس میں تفضیل ومن اظلم ظالم ہوتا ہے نا ظلم کرنے والا اور اظلم سب سے بڑا ظلم کرنے والا ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو یا اس سے جس نے افترا باندہ علاللہ اللہ پر کذبا کوئی جھوٹ نا کرا ہے کذبا کوئی جھوٹ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندہ او قذبا یا اس نے جھوٹ لائی بی کو آیاتی ہی اس کی آیات کو اللہ کی آیات کذبا جس نے جھوٹایا اس کی آیات کو یعنی ترات انجیل کے اندر جو موجود نشانیت یا آخری نبی کی وہ بھی تو آیات ہی تھے نا ان کو جھوٹلا دیا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور جو تیس جھوٹے دجال اور جھوٹے نبی آیتے وہ جھوٹا نبی ایک ہمارے اس خطے کے اندر جو آیا تھا قادیانی وہ بھی اس کے اندر داخل ہے ان سب رہے لوگوں نے تیس جھوٹے نبیوں نے اور اس جھوٹے نبی نے اللہ پاک پر بہتانی باندھا بہتانی ہے نا کہ میری طرف اللہ نے بہی بیجی ہے مجھے اللہ نے رسول بنایا اللہ کے یاد کو جھوٹلایا اور اللہ پر بہتان باندھا جھوٹ باندھا انہو بے شک حقیقت یہ ہے انہو بے شک حقیقت یہ ہے اس سے مراد کوئی شخص نہیں ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اس کا ترمہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے بات یہ ہے انہو بے شک بات یہ ہے بے شک حقیقت یہ ہے لا یفلہو نہیں فلا پاتے الظالمون ظالم یہ ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں جو شرق پر زندہ رہنے کا اور اسی پر مرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں یہ سب ظالم لوگ ہیں اور ظالم کبھی فلا نہیں پاتے اور شرق سے بڑا تو کائنات میں کوئی ظلم ہے ہی نہیں اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو تو توحید پہ موت دے تو اللہ اسی توحید پہ ہمیں بہت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن کو اور قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی